ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ایڈوکیٹ سیون پرتاب سیگھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر کوئی بھی معاملہ ہو چاہے جھوٹا ہو صحیح ہو یا جو بھی ہو وہ جھوٹا اور صحیح فرجی یا صحیح کی جانکاری بعد میں ہوگی ٹرائل میں ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ جیل چلے گئے آپ چلے گئے آپ کے پریبار کا کوئی بھی بیقتی جیل چلا گیا سوال یہی ہے کہ اگر کوئی بیقتی جیل چلا جائے یا جیل چلا جائے سجا بھی ہو جائے دیکھیں سجا کے بعد یا جیل جانے کے بعد دو ہیں ایک ٹرائل لڑا سجا ہو گئی جیل چلا گیا اس کے بعد یا پھر آج فائیار ہوئی کل جیل چلے گئے یا کسی بھی دن جیل چلے گئے جیل جانے کے کتنے دن کے بعد بیل فائل کرنا چاہیے یہ بڑا سوال ہے دیکھیں جیل جانے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں چھ مہینے بیل نہیں ہوگی چھ مہینے کے بعد بیل فائل کرو کچھ لوگ کہتے ہیں چار سٹ لگ جانے دو تب بیل فائل کرو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دو مہینہ بھی جانے دو تب بیل فائل کرو کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مہینہ ہو جانے دو تب بیل لگانا تو کیا یہ بیل کا کوئی رول ہوتا ہے بیل کا کوئی سسٹم ہے کتنے دن کے بعد لگا جائے تو ہی بیل ملے گی جیسے ڈی پی ایس کا ہو گیا تین سو دو کا ہو گیا تین سو چیتر کا ہو گیا تمام ایسی دھاراؤں میں خطرناک دھاراؤں میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جمانت کب داخل کرنا چاہیے تو آپ کو بتا دے کہ جس دن بیختی جیل چلا جاتا ہے اسی دن سے اس کو بیل لینے کا اس کا ادھکار ہے اس کو ادھکار مل جاتا ہے اسی دن سے وہ بیل لے سکتا ہے مانگ سکتا ہے بیل اپلیکیشن ڈال سکتا ہے اب یہاں ایک بات اور ہے بیل دیر میں لگانا پہلے لگانا فائدہ اور نقصان کی بات کر لی جائے دیکھیں اگر مان لیا جائے کوئی بھی کیس ہو آپ دیر سے بیل لگا رہے ہیں جیسے ایک مہینہ جیل وہ سڑ رہا ہے ایک مہینہ کے بعد آپ بیل اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں ایک مہینہ بعد فائل کراؤگے تو وہی پرکریہ کے دوران ہوگا پرکریہ پرکریہ سیم رہے گی جو ایک مہینے بعد ہونا ہوگا وہ بھی آج ہی ہو رہا ہے جیسے آج بیل فائل کروگے تو وہ پریسیجر آگے بڑھے گا اسی طرح سے جب بیل ایک مہینے بعد پرکریہ سے بیل ہوگی جب بھی ہوگی تو کہنے کا مطلب پرکریہ نہ آج بدلے گی نہ کل بدلے گی لیکن سڑے کا آدمی جبرجستی کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اگر جب سڑے ہی رہا ہے تو کہا ہے جیل میں سڑا رہے اس کو آج جیل گیا کل بیل فائل کرو نا ہوگی نہیں ہوگی یہ تو فیکٹ پہ نربھر کرتا ہے گراؤنٹس پہ نربھر کرتا ہے آپ نے کیا صحیح کیا گلت کیا ہے اس پر نربھر کرتا ہے تو کوئی مطلب اس کا نہیں دلے بیل لگانے سے جب بھی جیل جائے آدمی ترنت بیل اپلیکیشن فائل کرنا چاہیے اور ایک بات سب سے امپورٹنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا چار تیٹ کے بعد ہی بیل فائل ہوگی کیا چار تیٹ کے بعد بیل لگانا ہی سہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی قیمت پہ کسی بھی کانون میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ چار تیٹ کے بعد ہی بیل ملے گی ایسا کسی کانون میں نہیں لکھا ہے کہ چار تیٹ کے بعد بیل لگائیں گے تو ہی ملے گیا چار تیٹ کے بعد بیل لگانا چاہیے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے تو چار تیٹ کا انتجار نہ کریے چاہے جب لگے اس کا آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ سیدھے بیل فائل کرو اور ٹائم پر بیل فائل کرو یہ کہ کہیں قانون میں نہیں لکھائے چار سٹ کے بعد بیل فائل کرو یا چار سٹ کے بعد ہی بیل ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہے تورنت بیل فائل کرو کبھی کبھی کوٹے اس بات پر بھی بیل ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ چھ مہینے کہاں تھے بیل فائل نہیں کیے کیا کارن تھا اس کا مطلب تمہیں معلوم تھا کہ تم دوسی ہو تم اپرادی ہو تمہیں بیل تورنت نہیں ملے اس لیے تم انتجار کرنے کے بعد بیل فائل کیے ہو تو اس کا کیا جواب رہے گا تو تمام ایسے سوال جواب ہوتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب یہی ہے آپ تورنت بیل فائل کرو امید کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں یوٹیوب چینل اس بی بہتر قانون پیار آج کو جرور سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال سے اس رہ گیا ہے تو آپ سکرین پر چل رہے نمبر پر فون کر کے جانکاری لے سکتے ہیں یا پھر کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں